بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک جیس کے سم سے دوسرے جیس کے سم پر بیلنس ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو بہت ہی سمپل ہے اس کے لئے آپ نے ڈائل پیٹ کو اپن کرنا ہے اور آپ نے سٹار سو لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سٹار سو اس کے بعد آپ نے پھر سے سٹار لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے نائن ٹو لکھنا ہے تو دوستو سٹار سو سٹار نائن ٹو لکھنے کے بعد آپ نے پورا نمبر لکھنا ہے لیکن اس کے سٹارٹنگ میں آپ نے زیرو نہیں دینی ہے جو شروع میں زیرو آتی ہے اس کے جگہ ہم نے نائن ٹو ہی رکھ دیئے تو میں پورا نمبر لکھ لیتا ہوں جس نمبر پر مجھے بیلنس سینڈ کرنا ہے جی تو دوستو میں نے پورا نمبر ابھی لکھ لیا سٹار سو آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد سٹار نائن ٹو لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پورا نمبر لکھنا ہے لیکن جو شروع میں 0 آتی ہے وہ آپ نے نہیں لکھنا کیونکہ اس کے بدلے ہم نے 9 2 لکھا ہے جیسے کہ اس کیس میں میں نے لکھنا تھا 0 304 تو میں نے 9 2 304 لکھا اس کے بعد پورا نمبر آپ نے لکھ لینا ہے لیکن آپ نے کنفرم کر کے لکھنا ہے کہ وہ نمبر جس پر آپ بیلنس بھیج رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں اس کے بعد نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اسٹار لگا لینا ہے اور کتنے پیسے آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے تو اس کیس میں میں 15 روپے بھیجنا چاہتا ہوں تو میں نے 15 روپے لکھا اس کے بعد اپنے ہیش لگا لینا ہے پھر سے اس کو نوٹ کریے اسٹار 100 اس کے بعد اسٹار 92 پورا نمبر without 0 اسٹارٹنگ اس کے بعد اسٹار اس کے بعد کتنے پیسے بھیج رہے ہیں وہ اس کے بعد ہیش لگا لینا ہے تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی اوکے پر کلک کر لینا ہے جی تو دوستو اس کے بعد آپ کے سامنے یہی پاپ او ونڈو آ جائے گی کہ آپ اس نمبر پر رس پندرہ کی رقم منتقل کرنا چاہتے ہیں تو جتنا اماؤنٹ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے لکھا ہوگا وہ آپ کے یہاں پر آ جائے گی میں نے 15 لکھا تھا تو اس لیے 15 آ رہی ہے اس کے بعد ہے ہاں اور کینسل تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جی تو دوستو اس کے بعد دیکھیں کہ ہاں پر ایک ہے اور کینسل کرنے کے لیے زیرو لگا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ایک لکھتے ہیں تو سینڈ پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کی یہ بیلنس وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک لکھنا ہے کیونکہ ایک پر آپ سے کنفرمیشن لی جارہے کہ ہاں آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ایک پر ایک لکھنے کے بعد جیسے آپ سینڈ پر کلک کرو گے تو جو نمبر آپ نے دیا ہوگا اس پر آپ کی بیلنس ٹرانسفر ہو جائے گی تو اسی طریقے سے آپ ایک سینڈ سے دوسرے سینڈ پر بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں ملتے نیو ویڈیو میں اللہ حافظ